ازرین امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ علم بدی کی ایک قسم سنت تزاد ہے تزاد کا معنی ہے زد یعنی الٹ شیر میں دو ایسے الفاظ لانا جس کا معنی ایک دوسرے کی زد یا الٹ ہو سنت تزاد کہلاتا ہے چند شیری مثالوں سے اس کو سمجھتے ہیں پہلی مثال ہے چہرے سجے سجے ہیں تو دل ہیں بجے بجے ہر شخص میں تزاد ہے دن رات کی طرح اس شیر میں دن رات ایسے الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کی زد ہیں یا الٹ ہیں تو اس شیر میں دن رات سنت تزاد کے طور پر استعمال ہوا ہے دوسری مثال ہے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کا گئی آسمان کیسے کیسے اس شیر میں اگر دیکھا جائے زمین آسمان دو ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو ایک دوسری کی زد ہیں یا الٹ ہیں تو زمین آسمان اس شیر میں سنت تزاد کے طور پر استعمال ہوئے ہیں تیسری مثال ہے پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے اب صبح ہونے آئی ہے اکدم تو سوئیے تو اس شیر میں پیری جوانی ایسے الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کے الٹ ہیں پیری بڑھا پکو کہتے ہیں تو یہاں اس شیر میں پیری اور جوانی سنت تزاد کے طور پر استعمال ہوئے ہیں چھوٹی مثال صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے اس شیر میں صبح شام دو ایسے الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کے الٹ ہیں تو یہاں پر صبح شام سنت تزاد کے طور پر استعمال ہوئے ہیں آج کی اس ویڈیو کی آخری مثال جہاں میں اہلی ایمان صورت خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے اس شیر میں ادھر ادھر دو ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کے معنی ایک دوسرے کے الٹ ہے تو ادھر ادھر یہاں پر صننت تزاد کے طور پر استعمال ہوئے ہیں امید ہے ناظرین آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اس طرح گرامر کے حوالے سے دوسری ویڈیوز آپ نے دیکھنی ہو تو میرے چینل کا ویزٹ کریں شکریہ